اے میرے معبود میرے لیے یہ عزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تُو میرا رب ہو یہ جملہ کسی اور کا نہیں علی ابن عبی طالب کا جملہ ہے علی اپنے رب کو پکار رہے ہیں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ عزاز کافی ہے کہ تیرا بندہ ہوں میرے لیے یہ افتخار کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے مشرکانہ فکر رکھنے والے یہ سن کے جائیں علی کو اللہ رب کہنے والے یہ سن کے جائیں کس دوحید کے قائل ہیں رب وہ ہے معبود وہ ہے اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے علی وہ ہے جو ابو طالب کا بیتا ہے حسنین کا بابا علی کا جملہ ہے فرزند ابو طالب کا جملہ ہے کسی اور کا نہیں دیکھئے تو کس کے بیٹے کا جملہ ہے ابو طالب جیسے موحد کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا ابو طالب جیسے ولی کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا الہی میرے معبود میرے معبود میرے لئے یہ عزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں میرے لئے یہ فخر بہت ہے کہ تُو میرا رب ہو اس کے بعد کیا کہا کفابی فخرن انتکون لی ربن انتکماؤ حب تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں یہ حمد الہی کی ایک نرالی شان ہے یعنی ایک خالق کی حیثیت سے ایک رب کی حیثیت سے ایک معبود کی حیثیت سے جو کچھ تجھ میں ہونا چاہیے وہ تجھ میں ہے میں پاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کوئی اتنا بالغ نظر تو ہو کوئی اتنا بالغ نظر تو ہو انتکماؤ حب تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فجعلنی کماؤ حب مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے انتکماؤ حب حمد ہے فجعلنی کماؤ حب استغفار علی کی حمد بھی نرالی ہوتی ہے علی کا استغفار بھی نرالا ہوتا ہے یہ علی کا استغفار ہے تُو مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے اچھا دستِ عدب جوڑ کے میں ارز کر رہا ہوں ایک سوال کروں آپ سے وقت تیزی سے گزر رہا ہے ذہن میں ارز کرنے کے لئے مطالب تو اس وقت بہت ہیں مگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور یہ کوئی غزر شاعرانہ نہیں ہے یہ ایک حقیقی کیفیت ہے اس بز میں ہمارے شاعر احباب بھی تشریف فرمائیں ماشاءاللہ ایک سے زیادہ حضرات تشریف فرمائیں یہ سمجھتے ہیں کہ عذر شاعرانہ کیا ہوتا ہے یہ مقام وہ ہے جو بہت غور طلب ہے امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی دعا اور مناجات آپ نے سماعت فرمائی یہ ایک مستقل مناجات ہے جہاں عامیر المومنین علیہ السلام کی بہت طویل دعائیں ہیں دعا کمیل دعا کمیل سے بہ کر کوئی در سے توحید و مناجات نہیں ہے قرآن کی منزلت اپنی جگہ ہے قرآن کلام خالق ہے کلام خالق کے بعد امام الکلام کلام امام ہے دعا کمیل توحید و مناجات و عرفان کا مکمل درس ہے تفصیلی دعا ہے اس سے ذرا مختصر مطن چاہیے وہ بھی امام نے حاضر کر دیا آپ کے لئے دعا سباہ پڑھیں دعا سباہ میں وہ بھی ایک مکمل مکمل نصاب عرفان ہے دعا سباہ دعا سباہ مکمل نصاب عرفان ہے اور سب سے مختصر اگر تلاش کریں گے جامع ترین اور مختصر ترین تو یہ تین جملے ہیں الہی کفا بی عزن انکون لکا عبدان وکفا بی فقرن ان تکون لی ربن انت کما احب فاجعلنی کما تحب مناجات ختم ہو گئی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو طلب سے رہ گئی ہو کوئی حمد ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو پروردگار میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا ہوں تمام حمد آگئی اس میں پروردگار تُو مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے تمام پلب اس میں سمٹ کے آگئی آپ جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے سوال کا جواب آپ دیجئے گا اور سوچتے رہیے گا علی ابن ابی طالب نے جب یہ دعا کی پروردگار مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے تو کیا علی کی دعا رد بھی ہو سکتی ہے علی کی دعا رد نہیں ہو سکتی جب رد نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی ہے کہ آپ وہ مثالی قدریں وہ مثالی کردار وہ مثالی پیکر وہ ہر مثالی چیز جسے آپ کو دیکھنا ہو کہ خدا کے نزدید یہ مثالی چیز کیا ہوگی وہ علی کی ذات میں دیکھیں اللہ کسی کو عالم بنا سکتا ہے تو مثالی عالم کون ہو سکتا ہے علی کو دیکھیں اللہ اگر کسی کو شجاع بنا سکتا ہے وہ مثالی شجاع کون ہو سکتا ہے علی کو دیکھیں اللہ اگر کسی کو سخی اور جواد بنا سکتا ہے تو مثالی سخی و جواد علی ہو سکتے ہیں اللہ کسی کو تائے و مصطفر بنا سکتا ہے تو وہ مثالی کردار علی کا ہوگا اللہ کسی کو مثالی بندہ بنا سکتا ہے وہ مثالی بندہ علی ہوگا اللہ کسی کو مثالی خلیفہ روح زمین میں بنا سکتا ہے تو وہ مثالی خلیفہ علی ہوگا اللہ اگر کسی کو مثالی ولی بنا سکتا ہے تو وہ مثالی ولی علی ہوگا علی نے دعا کیے نا مجھے ویسا بنا لے دعا کا سلیقہ بھی سیکھ لیجئے ہم پہلے اپنی حدیں خود معین کرتے ہیں ہم اپنی عارضویں خود معین کرتے ہیں اپنے مقاصد اپنے اہداف اپنی طلب خود معین کر لیتے ہیں ہم کیا ہماری طلب کیا ہماری نگاہ کیا پہلے معین کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں پروردگار میری یہ حاجت پوری کر دے تو جتنے پسٹ ہم ہیں اتنی ہی پسٹ ہماری نگاہ اتنی ہی پسٹ ہمارے اہداف اور مقاصد اور جب خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا ایسی لیکن